تو باقی عمالِ صالحہ اور جو عمال ہیں خیرات اور حسنات کے جو میں نے آپ کو گنوائے ملادِ پاک کرنا، معافلِ ذکر کرنا، ختم الصلاة على النبی کی مجالس میں آنا، ملادِ پاک کی معافل گھر کرنا، باہر بڑے بڑے مجالس احتمام کرنا، خیرات کے احتمام کرنا، بیاروی شریف کے ختم کرنا، دیگر نیک صالحہ، حتیٰ کہ عمر آپ کے لئے ہر سال حج پر اور عمرے پر جانا آنا یہ جتنے بقایا عمال ہیں جو صالحات ہیں، حسنات ہیں اور باعثِ برکات ہیں وہ سارے عمال، جو فرائض اور مکتوبات میں سے نہیں ہیں، ان کا حل کیا ہو؟ جب فرائض اور مکتوبہ جو عبادتیں ہیں، ان میں ہماری یاد ان اوقات کو میسر نہیں، اللہ کی یاد میسر نہیں، وہ اوقات بھی اللہ کی حقیقی یاد سکھا لی ہے کیونکہ اس میں اور یہ میں نے نکتہ اس لیے سمجھا دی، اس لیے کہہ رہا ہوں خالی ہیں کہ آپ کو مثال دے دی، آپ سب میری بات سن رہے ہیں، کوئی اور دھیان نہیں آرہا، بس سمپل مثال رکھ لیں تو جب آدمی ایک کی بات سن رہا ہے اور کسی اور کی بات ذہن میں دھیان ہی نہیں آرہا، تو پھر جب اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے تو کسی اور کا خیال کیسے آئے؟ اس کا مطلب ہے دیان میں نقص ہے نا، دیان اللہ کی طرف کامل نہیں ہے، بس یہ نکتہ اس کو آپ سن لیں، سمجھ لیں، اس پر محنت کریں، سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے پر محنت کریں، پریکٹس کریں، مہینہ لگے رہیں صرف اس کے تصور کو جو میں نے آج سمجھایا اس کو جاگوزی کریں، ہمارا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں، اس کو ایک انٹیلیکچول گفتگو کر کے سن لیتے ہیں، بہت بڑی اکڈیمک گفتگو کر لی، سن لی، سبحان اللہ کتنا بڑا شاندار نکتہ بیان کیا، سبحان اللہ کتنی ایک عظیم نکتہ جو آج تک دھیان ہی نہیں گیا وہ سمجھا دیا، بس ہم ان چیزوں میں ولوچ کے رہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا دل خوش ہو اگر اس چیز کے جو سمجھ میں نہیں تھی آگئی کہیں، ان کلمات کو میں بین نہیں کر رہا، آپ کو منع نہیں کر رہا کہیں، مگر اس سے زیادہ اگلا کام ہے کہ جو کچھ کہا اسے سمجھیں، ذہن نشین کریں، دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس کو پریکٹس کریں، پھر ڈیمنسٹریٹ کریں، پھر اس کو زندگی کا عمل اور زندگی کا حال بنائیں اور چینج لائیں اپنے اندر ہر روز آپ کے پاس ایک پیمانہ ہو اور جب نماز کا وقت آئے گین کریں، ہلکی سی آنکھیں بند کریں تھوڑی اور دیکھیں پورا دھیان لگائیں بگننگ آپ کر سکتے ہیں، کعبت اللہ کا تصور لے آیا کریں، اگر تصور ہٹ جائے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لے آئیں، ہلکی سی آنکھ کھولیں پھر توجہ لائیں اللہ کا گھر سمجھ کر کہ وہ اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے جب عبادت میں کھڑے اس کا دھیان لائیں، اگر اور اندر تک اور آگے تک کا دھیان نہیں جا سکتا تو کم سے کم گمبد خضرہ کا دھیان لائیں، اس کا تصور کریں میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ کو بطور وظیفہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کریں تو تصور کعبہ کریں، یہ کم سے کم، بہت کم سے کم درجے کا پہلا تصور ہے اگر آپ اس سے آگے تصور میں نہیں بڑھ سکتے وہ نہیں فکرڈ ہوتا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں کہ کس طرح پر کعبہ کی دیواروں کو اس تصور سے درمیان سے نکال دیا جائے اور پھر اس کعبے والے کا نور رہ جائے صرف تصور میں انوار و تجلیات رہ جائیں اور پھر آگے کچھ لوگ وہ ہیں جو انوار و تجلیات سب نکل کے پھر اس کی ذاتِ الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے آسان اکام مسلمان کے لیے محبت آثاری ہوتی ہے محبت آثار یہ جو آثار ہیں جن سے چیزیں یاد آتی ہیں دیکھو نا کسی کا گھر دیکھا آپ کا ایک محبوب ہے جس سے آپ کو محبت ہے وہ محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی یا محبوب وہاں رہتا نہیں ہے کہیں باہر ہے آپ اس کا صرف گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں یہ میرے محبوب کا گھر ہے میرا محبوب یہاں رہتا ہے رہتا تھا وفا تو جاتی ہے اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں رہا کرتا تھا ان جگہوں کو دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں نا غار ہرا کو دیکھنے کے لئے یہ سارے مناسق جو جگہیں جا دیکھتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں اللہ پاک گھماتا یہ سب محبت آثاری کے مظاہر ہیں کوئی کہہ دے کہ یہ کیا محبت آثاری مجنونانا کام ہے لیلہ کی گریوں میں مجنون گھومتا پھرتا تھا کہ یہاں میری لیلہ گزرتی ان جگہوں پہ رہتی تھی ان جگہوں پہ کھیلتی تھی جگہیں یاد آتی تو اگر یہ تصور کسی کے ذہن میں نہ آئے بھئی یہ کوئی شریع طور پہ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے تو بھئی یہ وہی چیز ہے جو سارے مناسقے حج میں اللہ پاک بندوں سے کرواتا ہے یہ صفا مروہ کرتے ہیں یہ محبت آثاری کا قصہ ہے سارا یہ مجنونانہ قصہ ہے محبت آثار ہے یہاں اللہ کی مقبول بندی حضرت حاجرہ دوری تھی آپ بھی دورتے ہیں یہاں پہاڑ کی چوٹی پر اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رکھنی تھی آپ بھی نگڑتے ہیں یہاں سے چشمہ پانی کا پھوٹ ہوتا تھا وہاب زمزم آقا علیہ السلام نے بھی پیا اور امت کو بھی پلایا آج تک یہ سب محبت آثاری ہیں یہ آثار کی باتیں ہیں حتیٰ کہ کعبات اللہ بنانا اور کعبے کا تواف کرنا بھی محبت آثاری ہے اللہ پاک کی ریزیڈنس تھوڑا ہے یہ اللہ پاک کا ایکچولی کرینے کا گھر تو نہیں ہے وہ تو عرش میں بھی نہیں رہتا وہ تو مکان سے بھی پاک ہے اس لئے اللہ رب العزت مکان کے بعد اس کے عالم کو لا مکان کا نام دیتے ہیں اس کا مکان ہی کوئی نہیں تو جس رب کا مکان نہیں اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے کیوں بنایا اس کو یہ اللہ کا گھر ہے وہ تو مکان سے پاک ہے یہ نسبت آثار ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے اپنی عبادت کے لئے کہا کہ نسبت ایک توجہ کے لئے کوئی سمت دائریکشن متین کی جائے جہاں لوگ آئیں میری عبادت کریں اور میرے گھر کا تواف کریں تو ملائکہ کو بیجا آدم علیہ السلام کے ساتھ مدد کرنے کے لئے تو مل کے اللہ پاک نے اپنا گھر بنوایا اس ایک بنایا کہ تعمیر کر اور اسے تشریفاً اپنا گھر ہونے کا نام دے دیا تشریفاً شرف بخشنے کے لئے اسے عزاز دینے کے لئے ایک نسبت دے دی میرا گھر ہے تب سے وہ اللہ کا گھر چلا آرہا ہے اگر آپ کہیں اس میں اللہ رہتا ہے تو اس میں اتنا ہی رہتا ہے جتنا آپ کے دل میں رہتا ہے اگر کوئی اس کو یاد کرنے والا ہو مرد مومن کے دل میں جتنا رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں رہتا کسی اور گھر میں تو اللہ مرد مومن کے دل میں رہتا ہے اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی رہتا ہے وہ آپ کے شہرک سے بھی قریب رہتا ہے آپ کے اندر بھی رہتا ہے باہر بھی رہتا ہے تو اللہ کا رہنا تو اس طرح ہوتا ہے مگر ایک نسبت دے دی آثار کی اب منصوب ہو گیا یہ اللہ کا گھر ہے اللہ پاک نے نسبت دے دی اب یہ اس کو نسبت آثاری کہتے ہیں اب لوگ یہاں سے چلتے ہیں حکم دے دی آشد یہاں سے چلتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ هِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيِّ سَبِيلًا اللہ کے گھر کی جا کے زیارت کرو سبحان اللہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو رہی ہے اللہ کا گھر بنا دی ہے تو یہ آثار ہیں یہ آثار ہیں پھر صفا مروہ پہ دورتے ہیں یہ آثار ہیں وہ اللہ نے اپنی نسبت کا اثر بنا دیا صفا مروہ کو اپنے محبوبوں کی نسبت کا اثر بنا دیا عرفات کو حضرت آدم وحوہ کی نسبت کا اثر بنا دیا مینہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیر علیہ السلام کی نسبت کا اثر بنا دیا یہ نسبتیں بنا دی اس طرح مینہ کو اثر بنا دیا تین سو ساٹھ انبیاء مدفون ہوئے ان کی نسبتوں کا اثر بنا دیا وہ یہاں رہے کچھ آقا علیہ السلام کی نسبت کی اثر ہو گئے اس طرح نمازیں بھی نسبت آثار میں جس وقت پر اللہ کے برگزیدہ اببیاء نے کوئی شکرانے کی نفل پڑے اپنے اپنے زمانوں میں اتنی اتنی رکتیں اس اس وقت پر نماز کا اوقات بن گئے تو مقصد بات کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبت آثاری ہوتی ہے اسی طرح چونکہ نسبت آثار پر آپ تواف کرتے ہیں جا کر عرفات میں حج کے لیے حاضری دیتے ہیں وقوف کرتے ہیں مزدلفہ اور منا میں قیام کرتے ہیں اسی نسبت آثار پر تو میں نسبت آثار کا تصور دے رہا ہوں یہ تصوف ان چیزوں پر قائم ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف میں مراقبے کراتے ہیں اور تصور دیا جاتے ہیں یہ کہاں آئے شریعت میں تو میں نے اس کا جواب دیا ساری شریعت ہی انہی تصورات پر قائم ہے اور نسبت آئے آثار پر قائم ہے ساری شریعت اور مناسق جس کو مناسق کہتے ہیں یہ قرمانی دینا بھی نسبت آثار ہے کنکریاں مارنا شیطان کو بھی نسبت آثار ہے احرام بادنا بھی لباس عبراہیم السلام کا نسبت آثار ہے سب مناسق نسبتیں آثار کی لہذا ڈگننگ کے لیے کعبات اللہ کا تصور بنا لیا کریں نماز میں جب ٹوٹے پھر آنکھ تھوڑی کھول لی پھر ہلکی سی بند کر لی پھر کھول لی اگر ٹوٹ جائے پھر ہلکی سی بند کر لی تو جب تصور انسان قائم کرتا ہے نا کسی کا تو تصور ہیلپ فل ہوتا ہے اسے باقی تصورات سے دھیان ہٹانے میں یہ ایک خاص سائیکلوجیکل چیز ہے جب آدمی ایک تصور ذہن میں لاتا ہے ایک ایمیج لا کے ذہن میں اس پہ کونسنٹریٹ کرتا ہے اپنے دھیان کو اور وہ چونکہ ایمفیسائز کرتا ہے تو اس کا جو ایمفیسائز کرنا توجہ کو مرکوز کرنا اس پہ کونسنٹریٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کو باقی دھیانوں سے بچا لیتا ہے یہ پریکٹس ہے آپ کی نیت کو خالص کرنے اور اللہ کی طرح مجاگر کرنے کی پریکٹس ہو اور جب آکھ علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں تو جس طرح کعبت اللہ کا میں نے بتایا نسبتِ آثار ہے وہاں تو اللہ بنفسِ نفیس تو نہیں رہتا وہ تو تشریفی نسبت ہے نسبت شرف کی ہے اور گمبتِ خضرہ میں تو آکھ علیہ السلام آرام فرما ہے یہ تو آکھ علیہ السلام کا ایک چل گھر ہے جہاں دس گیارہ برس عضور علیہ السلام جس گھر میں حجرہ مبارک میں رہے ہیں اور جہاں مدفون ہوئے اور آج تک اور قیامت تک جہاں آرام فرما ہے اور حیات ہیں یہ تو اس گھر کی چار دیواری پر تعمیر شدہ گمبتِ خضرہ ہے تو یہ تصور تو آکھ علیہ السلام کے گھر کا تصور ہے سو کعبہ کا تصور بیت اللہ کا ہے گمبتِ خضرہ کا تصور بیتِ مصطفیٰ کا ہے بیت الرسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیت اللہ یہ بیت نبی اللہ بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور ہے تو یہ قائم کر لیا کریں اور یہ آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں اور میرا تجربہ ہے یہ تجربات ہیں جو میں بچپن میں کیا کرتا تھا بیگننگ میں نے اپنی لائف میں جب میں یہ جو اطلائی ایج ہوتی ہے پندرہ سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال پندرہ سولہ سترہ سال کی عمر کے پانچ چھے آٹھ دس سال تک زمانے تک یہ تصور میں کرتا تھا کسرت کے ساتھ میں تو شہر مدینہ کا بھی تصور کرتا تھا چار چار گھنٹے موسیقی موسیقی